شرمناک پرفارمنس کا عبرتناک انجام شاہینوں کو ہوم گراؤنڈ پر شکستے فاش وائٹ واش کا داغ لگ گیا بنگلہ دیش نے تاریخ رکم کر دی میچ چھے وکٹ اور سیریز دو سفر سے جیت لی ٹائگرز نے ایک سو پچاسی رنز کا حدب ہنستے کھیلتے پار کیا پاکستان کو تاریخ میں دوسری بار اپنے ہی گھر پر وائٹ واش شکست ہوئی شانداز سنچری پلٹن داس میچ اور آل رون پرفارمنس پر مہدی حسن سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار کامیابی پر بنگلہ دیش کا بھرپور جشن کپتان بولے جیت کے خوشی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی کھلاڑیوں کی لگن غیر معمولی محنت جیت کا سبب بنی بیٹنگ میں ڈھیر بالنگ میں زیر خوابوں کے ہیرو میدان میں زیرو نکلے بنگلہ دیش کے خلاف قومی ٹیم کا پول کھل گیا بابر آزم پوری سیریز میں فلاپ چار ایننگز میں صرف چونسٹ رنز عبداللہ شفیق کی بھی بدترین کارگردگی چار ایننگز میں صرف بیالیس رنز بنا سکے بالنگ میں سپیشلسٹ پینر عبرار احمد کو پینتالیس آور میں صرف ایک مکٹ ہی ملی شان مسود کی بیٹنگ، فیلنگ اور کپتانی پر سوالی نشان ابتدائی پانچ ٹیسٹ میچز ہارنے والے پاکستان کے پہلے کپتان بن گئے بنگلہ دیش کے خلاف چار ایننگز میں چپنس کی ایوریس سے محض ایک سو پانچ رنز سکور کی، کیچز بھی ڈراپ کی، فیصلہ کنرول دفاعی کپتانی پر کمنٹیٹرز بھی حیران نکامیوں سے سبق نہیں سیکھا شرمناک شکست پر کپتان شان مسود نے معافی مانگ لی بولے بالنگ میں بہتری کی ضرورت ہے فٹنس بھی بہتر بنانا ہوگی میچ فنش نہ کرنے کی روایے سے پیچھا چھوڑانا ہوگا بنگلہ دیش کے خلاف دونوں میچز میں جیت کا موقع ملا بترین پرفارمنس پر شائکین مایوس ٹیم میں تبدیلیوں کا مطالبہ بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا مسلسل نظرانداز کیا جا رہا ہے سردار اختر منگل کا قومی اسمبلی کی رکنے سے مصطافی ہونے کا اعلان کہا بلوچستان میں خون بہایا گیا صبح ہاتھوں سے نکل چکا چاہے پارلیمنٹ کے باہر انکاؤنٹر کر دے لیکن بات تو سنیں اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جاتا حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر استیفہ دینا پڑا بلوچستان کے معاملے پر اجلاس بلانا چاہیے تھا سینٹر عرفان صدیقی کی اختر منگل کو استیفے سے رکنے کی کوشش کہا ہمیں آپ کی ضرورت ہے سپیکر آیاد صادق اختر منگل کے استیفے سے لائے انکہا استیفہ قبول کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں گے اختر منگل کو مصطافی نہیں ہونا چاہیے تھا ہم سے مشورہ کر لیتے تو اچھا ہوتا برستر گوھر کی گفتگو کہا استیفے مسائل کا حل نہیں ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے محمود اچبزائی زیرق سیاستدان ہے حکومت سے مذاکرات میں ہماری بہتر ترجمانی کریں گے عمر ایوب کا بات چیز سے انکار بولے نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم تباہی کے ذمہ دار ان سے کیا بات کریں ایسے بل کو انٹروڈیوز بھی نہیں کیا جا سکتا مو بھی نہیں کیا جا سکتا وہ صرف حکومت مو کر سکتی ہے چونکہ ان کی پرمیشن کیابنٹ میں نہیں دی ہے لہٰذا یہ چارج نہیں ہو سکتے سپریم گورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے قبل پیچیا کی مخالفت پر موخر بل لیگی رکن بیریسٹر دانیال نے پیش کیا بولے ججز کی تعداد بڑھانے کے ساتھ سپیشل آئیز ججز کی بھی ضرورت ہے بیریسٹر گوھر کا بل نجی طور پر پیش کرنے پر اعتراض کہا ججز کی تعداد بڑھانا صرف حکومت کی سواب دید ہے قوانین میں واضح لکھا ہے بل پرائیویٹ نیمبر کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا مقدمات کا التباہ ختم کرنے کے لیے ججز کی تعداد بڑھانی ہے یا نہیں ابھی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا ہر چیز کو تاثب کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں سپریم کورٹ روح کو آزاد کرتی ہے وزیر قانون آزم نظیر تادر بولے اگر ہم چھٹیوں پر بات کریں گے تو چڑھائی سمجھا جائے گا دو ماہ کی تاطلات اس وقت ہوا کرتی تھی جب ججز کو بحری سفر کر کے بیرون ملک جانا ہوتا تھا اب ادلیہ کو خود اس حوالے سے سوچنا ہوگا توہین عدالت قانون ختم کرنے ججز اور بیروکریٹس کی دوہری شہریت پر پابندی اور سمندر پار پاکستانیوں کی پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے کے بل بھی پیش سپیکر نے ایک ایمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف کو بھیجوا دیئے تینو بل نور عالم خان نے پیش کی ہے وزیر قانون آزم نظیر تارر بولے توہین عدالت کے معاملے کو آئین میں ترمیم کے بجائے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے طور پر دیکھا جائے ہر چیز آئین میں لکھنے سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں دوہری شہریت پر پابندی کے ملکی مخالفہ آئیم ایف پروگرام کے لیے شرائط پوری کر رہے ہیں ذہن میں رکھیں یہ آخری پروگرام ہونا چاہیے وزیر اعظم کا کابینہ جلاسے خطاب کہا مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اگست میں شرعہ سنگل ڈیجٹ میں آگئی سفر بہت ہے تیزی سے آگے بڑھنا ہے استحکام لے کر آنا ہے اخراجات کم کرنے کی کوششیں تیز کرنا ہوں گی رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ میں تیزی لانا ہوگی سفر کٹھن اور مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں یقین ہے منزل پہ ضرور پہنچیں گے آئیم ایف کو ٹارگیٹڈ سبسیڈی پر اعتراض نہیں سوبوں سے مل کر قومی فائنانشل پیکٹ تیار کیا جائے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو کہا کرز رول آور کے لیے باتچیت حتمی محلے میں ہے ویڈ ہولننگ ٹیکس میں اضافے کی کوئی تجویز زیر خور نہیں تاجروں پر آئید ٹیکس واپس نہیں لیں گے ملک کی ترقی کے لیے ہر شعبے کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا اسلامباد میں پی ڈابیو ڈی ملازمین کا احتجاج مظاہرین کی سری نگر ہائیوے سے آگے بڑھنے کی کوشش منتشر کرنے کے لیے پولیس کے شیلنگ متعدد افراد زیر حراسر پولیس نے پی ڈابیو ڈی آفیس کو گھیل لیا سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون کا ایک اور دھواندھار سپیل ٹنڈو باغو کے کئی علاقے ذریعہ بھر طرف تباہی سڑکیں گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ٹنڈو آدم، ٹنڈو محمد خان اور بدین میں بھی بارش ٹنڈو علا یار میں چھے دن بعد بھی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی متعدد گاؤں کا زمینی رابطہ تحال منکتہ دادو کے ایک سو پچاس سے زائد حد کا زمینی رابطہ بھی بحال نہ ہوا لاہور میں بھی بادل جم کر برسے برکت مارکٹ اور نشتر ٹاؤن میں ایک سو باون میلی میٹر بارش ریکارڈ فیصل آباد کے نشبی علاقوں میں بھی پانی کراچی میں کی ایم سی کی بنائی گئی سڑک ایک دن کے بعد ہی اکھڑ گئی میر کراچی نے سڑک بنانے کی ویڈیو پچیس اگست کو سوسیل میڈیا پر شیئر کی ایک دن کے بعد ہی سڑک ٹوٹ پوٹ گئی امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر بولے شہر کی سڑکے اور انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا میر نے خراب سڑکے بنانے والے کانٹریکٹر کے خلاف کاروائی کا کہا تھا اس کا کیا بنا جمہوریہ کانگو میں قیدیوں کی جیل توڑ کر فرار ہونے کی کوشش ایک سو انتیس افراد حلاق چوبیس افراد گولی لگنے اور باقی افراد دم گھٹنے کی وجہ سے جان سے گئے موسیقا 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 موسیقا